نقش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرارل اکرائمانی بیہار میں ایک بار فیر لگ رہا ہے ایسا کی راجنیتک دشمن آپس میں ملنے والے ہیں یہاں اس سے جڑے ایک بڑی خبر آرہی ہے ستروں کے حوالے سے کہ چراغ پاسوان نتیش کمار سے کسی بھی پل ملاقات کر سکتے ہیں چراغ پاسوان حالہ کے اس طریقے کے بیان بازی کے لیے جانے جاتے ہیں جو نتیش کمار کے خلاف ہے چراغ پاسوان نے کئی بار ایسے بیان دے جس کو نتیش کمار بھلا نہیں سکتے لیکن راجنیتی ہوتی ہے کہ راجنیتی میں کوئی لمبے سمیں تک نہ تو دشمن رہ پاتا اور نہیں دوست رہ پاتا ہے اور اس کی مثال آپ کو حالیہ دنوں میں بیہار کی راجنیتی میں دیکھنے کو بھی ملیے لیکن ابھی جو تازہ خبر آرہی اس پر اگر ہم بات کریں تو چراغ پاسوان لوگ جن شکتی پارٹی کے جو عدی حقش ہیں وہ اب کسی بھی پل نتیش کمار سے ملاقات کر ان کی سرکار میں شامل ہو سکتے ہیں حالکہ چراغ پاسوان پر بھی لگتار نتیش کمار کے دوارہ یاروپ لگائے گئے ہیں کہ ان کے دوارہ جی ڈی او پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے تمام کوششیں کی گئی تھی بیہار ویدان سبا چناؤں میں بیتے جو بیہار ویدان سبا چناؤں ہوئے تھے اس میں چراغ پاسوان نے اپنے تمام کنڈیڈیٹ کو جی ڈی او کے خلاف اتارا تھا لیکن انہوں نے آر جی ڈی اور باقی تمام دل کے خلاف نہیں اتارا اس کو لے کر کہ انہوں نے کھلے طور پر ایک گھوشنا کر دی تھی کہ جہاں جہاں جی ڈی او کے امیدوار ہوں گے یعنی نتیش کمار کی پارٹی کے امیدوار ہوں گے وہاں پر ال جی پی لوگ جنشکتی پارٹی کے امیدوار کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ جی ڈی او کے امیدوار کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے اور یہی کارن رہا کہ جی ڈی او کو بھاری سیٹو کا جو نقصان ہوا اس کا ٹھیک رہا نتیش کمار نے الیکشن کے نتیجوں آنے کے بعد چلاک پاسوان کے سری پھوڑا تھا لیکن آپ دیکھئے راجلیتی کے لیلہ کہ پھر سے ایک بار چلاک پاسوان نتیش کمار کے ساتھ سرکار میں شامل ہو سکتے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے حالانکہ بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو نتیش کمار کی سرکار میں شامل ہو چکیا انہوں نے انڈیے کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ایسے میں چلاک پاسوان بھی نتیش کمار کا دامن تھام لیتے ہیں تو کئی نہ کئی بی جے پی کو بیہار میں انڈیے کے ساتھ ہی دل کے طور پر بڑا جھٹکہ لگے گا کیونکہ چلاک پاسوان کی پارٹی ال جے بی جو ہے وہ کئی نہ کئی انڈیے کا ایک پرانا حصہ ہے حالانکہ اس حصے میں دو پھارٹ ہو گیا ہے پشوپتی پارٹ جو ان کے چچا ہے انہوں نے ایک الگ اپنا ایک گھڑ بنا لیا ہے ساتھی چلاک پاسوان اپنے پتا کی اس وراثت والی راجلیتی کو سنبھالے ہوئے لیکن ان کے پاس کہنے کو کوئی زیادہ ویدھائک یا کوئی زیادہ سانسد نہیں رہ گئے سارے سانسدوں اور ویدھائکوں نے پشوپتی پارٹ کی اور رخ کر لیا لیکن اب ان کے ساتھ بھی بڑا کھیل کر دیا نتیش کمار نے سارے تین سانسدوں کو اپنے ساتھ ملانے کا بڑا اعلان کیا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نتیش کمار کے ساتھ جب چلاک پاسوان ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد اس طریقے سے تفصیل سے بات ہوتی آنے والے دنوں میں منتری منڈل میں شامل ہونے کو لے کر کے کیونکہ پوکو مکھے منتری اور سی ایم پک جو وہ تو فیلحال ریزر ہے باقی بچ رہا ہے منتری منڈل وستار میں جو یہ چہروں کو شامل کیا جانا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ چلاک پاسوان کا چہرہ بھی شامل کیا جائے فیلحال اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازترین خبروں کے لیے نیکشنل نیوز کو دھنے والے